اسلام علیکم احمد بھائی کیسے ہیں سردی جوائک آ رہے ہیں سردی بہت آگئی ہے احمد بھائی بہت زیادہ سردی ہے اپنے پرندوں کو بتائیں کہ ان کو بچائیں بہت زیادہ سردی ہے دیکھیں ہم نے آگ جلائی ہوئے ہیں ان کے لیے کتنے سوچ پہلے ہیں پرندہ تھوڑا سوپر بیٹھے ہیں جاں کسار ان کو پتہ چل گئے کہ ہیٹ آگئی ہے ان لوگوں کی پروڈیکشن انشاءاللہ اچھی ہوگی تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے لیے آگ کا انتظام کریں لکڑی جلائیں آگ جلائیں یا کوئی ہیٹر ہو گیا اس کا ہیٹر استعمال کریں ان کو گرم رکھیں کیونکہ یہ کام ہے سیزن میں رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے بڑا مسائل ہوں گے اپنے جدلہ خرطہ کیے ہوئے تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان بھی تھوڑا سا ہرچ اور کریں آگ کا ہیٹ کے انتظام کریں چاہے گیس اور لکڑی جلائیں ہمیں لکڑی جلائیں ہمیں سستی پڑ رہی ہے ہمارے علاقے میں لکڑی سستی بھی ہے ہمارے علاقے میں لکڑی سستی ہے اس لیے ہمیں اس کو جلائے ہوئے ہیں ہمارے علاقے میں لکڑی سستی ہے یہ کیا انڈوں کی پروڈکشن میں ہے بہت ضروری ہے مرگی سرگیوں میں خود سست کھڑی ہوگی تو انڈ کی پروڈکشن کام ہو جائے گی تھنڈ کی وجہ سے ہیٹ دیں تو یہ ماشاءاللہ ایک تک کھڑی ہوگی گرم رہیں گی تو یہ انڈ بھی پورا لگیں گے یہ بہت ضروری ہے میں نے کہا چلو اس ویڈیو میں آپ کو یہ شیئر کر دیں کہ ایک سکر بھی ہمیں یہاں انڈے لینے کیوں گے آمد خان کتنے دن ہو گئے ہیں یعنی کتنے منت ہو گئے آپ کو یہ ہے ہمارا یہ جون کا یہ ہے جب یہ آئے تو تجھ کی ویڈیو بنائی تھی نام یہ بہت 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 رہا ہے اور اس ویڈیو کسشggiu مجھے کو بتانی ہوا ہے جنہی دیسی ۱۸ عزم فوجی مجھے کو سجنا چھکے ہیں یعنی ڈگیا ہے میں ڈیو پر صرف سے چشر ہوا کہ آپ کو بھی سب اس ویڈیو کو بہت 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 باہت لڑے تھے اور ہم اس ویڈیو میں آپ کو پیسی اکیا ہے میں کھی میں آٹھ ٹھوڈ ان کو پیسی پٹی ہونے کی simplest что Un Brand کو ٹھوڈ ہے کہ مزور 16 شب Yojän ڈ Uhrوہ رہت ہے اس میں لکڑی ڈال دیا ہے ان کے لیے بٹی بڑھ گئے تو یہ رکھے تھا کہ تمہیں اگرے باہر نکلتا رہے رات کو یہ رات یہ پوری رات کے لیے کافی ہوگا یہ کافی ہے رات کے لیے تو یہ ابھی کھڑے ہیں تو اوپر سے یہ چھاتا ہے اچھا ایک بات صحیح بتائیں ہمارے ویور دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو دیکھی بھی کافی جاتی ہے یہ اپنے اس میں سے کچھ منافق کمائے ہیں احمد بھائی اللہ کا احسان ہے مقربار کو دعا ہے بھرکت اس میں تو یہ کام جو کر رہے ہیں جس میں لازمی بات ہے تو اچھی انکم ہے اچھا انکم ہے اچھا انکم ہے اگر آپ کو ملگی رکھ لینا تو آپ کا بہترین بھر کر عظام چلتا رہے گا اس کے لیے یہ غریب بندے کے لیے اچھے حاصل روزی روٹی اس کے لیے لیکن آپ نے تو ڈائی سو میند آئے تھا میں احمد بھائی لائے تھا کوئی ڈیٹھ سو قریب دانہ لائے تھا وہ میرے دوست اور باپ ہمیں دے لازمی ان کو تھوڑی دی ہیں باقی یہ تقریب ہم بچتا اسی مرگی ہے میں نہیں تو ان کو رشتہ دکھا ہے نا بھی میں جہاں سے لاؤں ہوں آپ بھی وہاں سے لائے احمد بھائی یہ مجھے نزدیک پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں نزدیک ہے تو چلے اس سے لے لیں تو ان سے کوئی مرگی کا پروفٹ بھی لیا ہے ان سے پروفٹ احمد بھائی وہ ان کو بیچنے میں مجھے پروفٹ نہیں ہے اچھا بیچنے میں نہیں ہے جب پہل کم ٹائم ہوتا ہے تو میں بھیج دوں تو یہ صرف سمجھدہ یہ تو وہی بات ہوئی نا جب فصل پاک کے تیار ہو گئی تو آپ کارڈ کے اگلے کو دے دیں یہاں یہ پھر جسان ہے بہت زیادہ کیونکہ چھ مینے ان کو لگتے ہیں پالنے میں تو چھ مینے پالتے پالتے جب ان کو ان کو انڈے کی پروڈکشن کٹانے بات ہے تو میں ان کو دے جوں تو یہ غلط بات ہے ابھی میں ان کو انڈے لگوا رہا ہوں تو جب یہ لگا لیں گے تو پھر کسی ریڈ پر بک جائیں گی اس میں میرا زیادہ پرافٹ ہے تو انڈے بھی آ جائیں گے ابھی مرگی پسی ریڈ پر شیئر ہو جائیں گے تو یہ جب اپنی تیار ہو جائی تو پھر ان سے انڈے لیں پھر ان کو شیئر کریں اچھا پچھلی دو میں نے دیکھے اس وقت اس وقت میں آپ کے پاس اس وقت مرگیں زیادہ تھی مرگیں احمد بھائی زیادہ تھی وہ میں نے خود زیادہ لیئے تھی اچھا جائے تو وہ میں نے نا سیل کر دیا تھا نا گوشت بھی اس دن وہ ایسی مہنگائی تھی میں نے کہا خریدار کام ہوں کے لیکن خریدار زیادہ ہوگئے اور چیز میں پاس نہیں ہے تو نیکسٹ انشاءاللہ دو سباب جو ہیں ہمارے ریگولر کسٹمر ان کے لیے انشاءاللہ اتمام کریں گے اور مرگا انشاءاللہ جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ انڈا بیچ رہے ہیں ساڑھے پانچ سو روپے درجن ساڑھے پانچ سو روپے اور انکانڈا باہر بھی جاتے اسلامباد ان کو کس طرح دے رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں چھے سو روپے دے رہے ہیں چھے سو روپے دے رہے ہیں ہم خود ہی پیہ کرتے ہیں نا پنڈی سے انہوں نے خود اٹھانے پڑ دیں جہاں بھی کوئی چونکی ہوگی تو پنڈی تک آپ کے پہنچ جائیں گے آگے آپ کو بٹھیں گے پنڈی میں چھے سو روپے پہنچ ملیں گے آپ کو میاں والی میں بلکل جی یہ گھر پہنچا کے دیں گے فری ہوم ڈیلیوری ساڑھے پانچ سو روپے فید درجن کے ساتھ سے اور ان کے جائنا یہ جو دیسی مرگی ہے ان کو خوراک بھی یہ دے رہے ہیں ہر قسم کی یہ اب دیکھیں یہ کھا رہے ہیں سلاک مراد گھاس کھا رہے ہیں یہ ان کو یہ اپنی جبوان مسئلات کہتے ہیں اور اب ان کی پروڈکشن دیکھتے ہیں یہ حامد خان اب آ رہے ہیں اپنے فارم سے اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے بنائی ہے اب اسیلوں کے لئے اسپیشل اسیل مرگے میاں والی کے پیور اسیل مرگے یہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس میں کچھ یہ چانگ پھر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی نئی جو آپ پروڈکشن یہ کھولتے تو نہیں ہیں جو پھر بند آکھوں گی یہ آواز آپ کو آ رہی ہوگی ماشاءاللہ سے یہ بھی بیس کے قریب نکلے ہوئے ہیں آئیں جی ان کی پروڈکشن دیکھتے ہیں انڈوں کی جو آمد خان لائٹ نہیں ہے اس کمرے میں لائٹ نہیں ہے لائٹ نہیں ہے آسی میں سے یہ آمد بھائی ہمارا انڈا فل سائز ٹھیک ہے جی تھوڑا باہر لے آئیں یہ آمد بھائی آپ کی ویوزر کو باہر دیکھیں انڈر کمرے میں لائٹ نہیں ہماری یہ دیکھیں آمد بھائی یہ انڈے کا سائز چیک کریں انڈے کا سائز بڑھا ہے یہ آمد بھائی یہ آمد بھائی دیکھیں یہ انڈے کا سائز ٹھیک ٹھیک بڑھا ہے اور یہ انڈے آپ کو اس سائز کے انڈے آپ کو مشکلی ملیں گے یہ آمد بھائی سوار ایک جیسے یہ تو یہ آمد بھائی میاں والی میں آپ کو فری ہوم ڈلیوری ہے جو آپ کے چینل کی توصل سے آئیں گے ان کو فری ہوم ڈلیوری میں پچھا کے دیں گے ٹھیک ہے بہر کہیں گے دوسرے جلے میں تو وہ ڈلیوری چارج ہے شہر تک تو پہنچ جائیں گے آگے پھر آپ کو جیسے کلیکٹ کرنے جس پینٹ پر کہیں گے ٹھیک ہے جی یہ میرے خیال میں آج میرے سامنے لینے بھی ہے اسی جیترے لے کے گئے ہیں ہاں یہ بہت اچھا کارپار بہت اچھا بزنس ہے یہ انڈو والا اور میں نے خود دیکھا ہے حامد خان سے دکاندار حضرات جو ہے نا وہ پہلے بوکنگ کرواتے ہیں اور ہر دکاندار کو تیسرے دن جا کے ٹائم ملتا ہے کہ تیسرے دن آپ کو ملے گا یہ انہیں پڑے ہیں ابھی میرے پاس نہیں ہیں تو پہلے میں نے سٹیٹس پر بھی لگایا تھا کہ جینا اب آپ کو چاہیے ہوں گے تو وہ دو دن پہلے کم از کم بتائیں گے فوراں فوراں کہیں گے تو اگر فوراں کسی کو دینے ہوں گے تو میں پہلے والے بندے کو ڈراب کروں گا یا اس سے ریکیسٹ کروں گا بھی میں اگر آپ سے ریٹ ہوتے تو میں اگلے بندے کو دے دوں اگر وہ راضی ہو گا تو میں آپ کو دوں گا انہا آپ کی دو دن بعد کی برکنگ ہوگی ٹھیک ہے جی؟ سن لیے جی آپ نے کہ جس کو بھی انڈے چاہیے وہ دو دن پہلے بتائیں تاکہ یہ باگ کی جو ان کے کسٹمبر ہیں وہ ٹوٹے نہ وہ نہ ٹوٹے اگلے بندے سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بندہ مجبور ہے اس کس جس کے لیے ضرورت ہیں تو وہ بندے کو دے دیتا آپ کو ناراضگی وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے وہاں پہلے اس کو راضی کرتے ہیں اچھے یہ کتے سار سے کر رہے ہیں یہ احمد بھئی چھٹا سال ہے مجھے ماشا اللہ چھٹا سال الحمدللہ کامیب سے جاری ہے کوشش کر رہے ہیں میند کر رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں شاید حامد خان تو نہ بتائیں جی کہ انہوں نے اسی بزنس سے خود بھی اور اپنی فیملی کو بھی ماشا اللہ سے رمضان شریف میں عمرہ کر رہے ہیں احمد بھئی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے تو کوشش کرتے ہیں ہمارا کام ہے کوشش کرنا تو باقی محنت کفال اللہ دیتا ہے اپنے منداری سے محنت کریں اپنے کام کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو شکاست نہیں ہوگی نقصان نہیں ہوگا تو محنت کفال بھی ملے گا تو مسلسل کوشش کریں محنت کریں تو اللہ پا خیر کریں انشاءاللہ کوشش کریں مرحبا